بہت بہت ابھی آس کیتا بابا جنیل سنی جی خالصہ نو چوہتر چمڑیا میں چراسی تک نار رہا میں میرا تھوڑا چکاہا ادھر نو سی بندگی والنو ایک شاؤں کھوندہ پوچھندا بیسے بھی پیار سی بڑا میں کہ تسی اے جب جی صاحب دے انہیں پاڑھ کردے ہو میں آج پچی کیتے ہیں میری دے پڑپڑیاں دکھنڈ لگییاں نو تو جبان بھی نہیں چل دی سانت حسن لگے میں انہوں کہیں دے اے نہیں ہندہ ہے میں کہے تسی کتنا انہیں پاڑھ کر لینے میں کتنا شروع کیتے ہیں کہنے میں تیسری کلاس وچی سکول تو آیا تھے وہ دو بستا ہی کہنے ہونتا نیانے بیک کہنے نہیں کہنے وہ بستا رکھا چھوڑا یا کپڑے دے ہونتا جو کتاب قائدہ پایا پس ہی آپ چاکتے رہے ہیں وہ بستے بستے جے گھون بیگ آگئے پینڈو یا کپڑا ہندہ تھے کہنے میں آکے باستہ رکھ کے لمحہ پہ گیا ہوں مہتیج جی کلاس کنیک عمر ہندی کے تھے ماسہ ہی آٹھک سال دے ہونے کہنے دے باپو جی باروں آئے باپو جگندر سنگ جی آکے کہنے پچھ انگیہ لمحہ پہ آئے ہیں پانج جاب جی صاحب ہی کر لائے ہیں ایک پریر نہ ہندی ہے جو میں آج تھوڑا کہنے ہو گرمک ہو وہ پانچ پانچ جب جی صاحب ہی کر لائے کروں چل پانچ سو نہیں کہنے پانچ جی کر لائے کروں ایمی بیلے روٹیاں کھا کے ٹائم کو جاری جانے ہیں کوئی فیدہ جیڑے کام کرنا سے تکیتے ہی نہیں ہلتا کہ تسی کہنے میں پانچ پاڑ کیتے سانتھا کیتی ہوئی سی کہنے پانچ پاڑ کیتے جو میں اوپروں بھی کرپ ہے پریر نہ بھی ہے میہر بھی ہے پشلی کمائی بھی سی کہنے پانچ پاڑ ہو گئے میرے چھتی تھی خراب LIğı میں چھتی ہوئی ایک جی میں بندیری اندر ہو جل کوئی پانج اور کر لائے پانچ اور کر لائے پانچ اور کر لہے پانچ اور کر لائے کہ روٹیاں روٹیاں semiconductor جاندا ص Strange راستے جار پانچپے کر لائیں پائنچ پھینچih کرنے لگتے ہیں ہڑیığım میں ہیں جو ٹائم بچنا رات میں اوٹ جانے بارہ ہم ساڑے بارہ ہم ا obesی اگر نہیں پھیر کریں جانے ساؤ کر لیا پھر پھر ڈیڑھ سو شروع ہو گیا کہیں دے آڑی آڑی ہندہ کہیں دے پھر میں کری گیا کری گیا باقی میں بہت ساری چیزیں پوچھیں اس کر کے یہاں کہ جنہاں آپ پاٹھ جیڑا کرنا ہے پاٹھ کر دیا کر دیا ایک دو چار طریقے ہندے کے سو طریقہ تھا ساؤ ہے پاٹھ کری جاؤ بس جہاں تو فکر ہندہ بھی انہیں شام تک کرنے ہیں ماننو تا وہی فکر چمڑے رہنے بھی کرنے ہیں شام تک جہاں پھر بابا ہرنام سنگ جی رام پر کھیڑے آنا انہیں طریقہ دسیا آکسہ میں سنگت رہوں داستہ رہنا تو اڑے جادے وہ کاما ہوگا کیونکہ تُس ہی انہیں پاٹھ کرن تو کتر ہونا تُس ہی نہیں کرنے تُس ہی چلو دوجہ طریقہ لے لیں بابا جی نے کہنا آیا سویرے آپاں نیتنے ہم کٹھے کرانگے سارے میں کہا ٹھیک ہے جا رام پر کھیڑے سی جانا چار دن چھے دن دس دن بھی دن تک بھی میں لائے انہوں دے کڑے جتھا بھی جاندہ سی سارا ہفتے لئی بابا جی نے کہنا آؤ سویرے دو کو جی اڑ جیو اشنان کر لیو پھے تُس ہی آجو میرے کڑے سارے انہیں بے جانا پاٹھ بابا جی کہنے کنے جانے آ بابا جی آٹھ نو جانے آگے سارے جنو کانٹھا ہو کانٹھ کر لو باگے پوتھیاں لے لو بے گے بابا جی نے کہیں ایک کامدہ کیا رکھنا پاٹھ چرو کرنا اور سننا نال نال سنی جانا اپنا پاٹھ جے کسے دا مان کسے پاوڑی جو بار ہو گیا دو چار پاوڑیاں تو بعد مڑے تو انہوں نے ایدہ انگڑ کھڑی کرنی ہے سیکھا جی شروع ہویا ہڑی ہڑی کرے ہو ایک اوہمکار ست نام کرتا پر اینچتن ہو کے پوری اتحان دے کے سنیا یعنی بدیاں سنیا چار پاوڑیاں تاکتے سارے ٹیک کے بیٹھ پر چار پاوڑیاں تو بعد وہ لگے پیندہ دا کہ بندہ سی جیمیدار اوڑی عمر کوئی دی پنجا پچھوانجا سال چٹی داڑی سی تھوڑی اوڑا سمیہ دی گالا پرانی چوہتر پچھتر دی گالا بابا جی کہنے ہاں ہون کی ہویا تین پاوڑی پاوڑیاں جا لگ رہا پاوڑیاں کی ہویا بابا جی مجس ہوئی کارے پھر اوہ تار دا ٹیم ہوگا میں کھا بیتنی ہوں تار کڑڑن کے کنی کر دے اندہ یہ بندیلو بابا جی کہنے اوہ پاوڑیاں لوکا تو کلہ تنی دودھ پیندہ سارا ٹبر دندھ پیندہ اندہ انہوں نے فکر بھی ہو گیا ہویا تو تار سی کٹ نہیں ہے کنی پاوڑی تے کہنا مہارا جی چوتھی پاوڑی جی دی سی گی اوہ میں سنی نہیں ساری میں اہمی خیال جا کار چلے گا بابا جی نے اچھا ایک چوتھی تو دوبارہ شروع کرو پھر سنی نہیں کہتے ہیں بابا جی کہنے مہارا جی نے میں نے کیونکہ سنکے کرنا ہے کیونکہ سنیاں صد پیر سرنات سنیاں ترت تبل آکاز گاویا سنیاں من رکھی ہے پاو اور اس وقت بابا جی کہنے چوتھی پاوڑی پھر پڑو پڑ دے گے پڑ دے گے اٹھمیں دسمیں تے چلے گے جنہی عمرہ ہوں ہے پھرنا جی بڑی عمر دا ہو جا پھرنا کر دا جوان ہو جا اور میری عمرہ وہ دو انیک سال جبید ہی ہو نہیں ہے تو میں بھی جا کے ہتھ کڑا کیتا ستمیں اٹھمیں پڑی تھی کہنے میں انہوں کہنے ہاں تینون کی ہویا نہ تو بیاہ نہ بریا نہاں نیانا نہ نکھا ایک تینون کی پھرنا ہو گیا میں بارا جی میں شنان کر کے نا کشیرہ تارتے پاکے ہیں ہوا دا بللا جائے میں کوئی اٹھنے جاوے کشیرہ کی دے آن چلے گا میرا اٹھے چھے بابا جی کہنے وہ پلیا لوگ کا وہ جڑا ناڑا ہوں دا انہوں گاٹھ دیا ہی دی تار نو پھر نہیں اڑ دا ہوں دا وہ بھی انہوں نے سکھایا میں نے ہاں بھی گاٹھ دینی تھی لے تو اہمی ہوں جب جی صاحب دیکھ پوڑی چھڑ ستمی پوڑی سنی نہیں میں ہاں میں نہیں سنی کہ دبارہ شروع کر بھی دوں تو جنہی بار ساڑا مان جاندہ سی انہی بار ہاتھ کھڑا کر انہی بار چڑکوی مٹھی جی پہندی سی پھر ہور جاندہ پھر شرم دی ہوں دیئے بار بار آگلا کو آٹھ جانے نار ہو بیٹھے آگلا کنال دس تیرہ مانینی ٹکڑا ہے بار بار پاوڑی چو باہر نکل جانا دوں شرموں کے سنگتک کلا منیا ہے جب آپ سنگت پیچھ بیٹھ دیا نا اے سا سنگتک کلا ہے ایتھے نہیں کوئی گلتی کر دا ایس وقت سارے آئے ہیں بیٹھے نے جنہیں پورا برام گیانی ہوں دے بس اے بیٹھے رام نبی بیرانے جے جانا گئے تھے وہ بگانے تھا تھے وہ تھے گلتی کر دی سنگت کلا ہے اور اس وقت بابا جی کہنے بھائی سارا جب جی صاحب سنڈ لیا تھا ہم نے ہاں جا کمیں لگ گیا نانت آیا ہاں بھائی نانت آیا ایک تا امرت ویڑا سی ایک امرت بانی سی ایک برام گیانی کوڑ بیٹھے سی ایک سنگت رو بیچ پاٹھ کیتا تھوڑے دو چار دن آواز میں کہا بابا یہ مون دے بچ مٹھا مٹھا جا ہوں دا کہنے وہ پلے آ لوگ کا یہ ہی ہے جسے جگائے پی آوے اے ہو راس اکتھ کتھاتے نے جاننی کہنے یہ ہوری ہوری بد ہوگا وہ تھے کہ ہورسنگھ آنے اندازی ہو تو بڑا پرانہ لگ گیا وہ جنہوں بول دا تھے بار تک راس آجنہ میں سامنے نہیں جاندہ کہنے کٹھائیں ہوں دیاں کٹھائیں ہوں دیاں نہیں سو اس کر کے ساتھ سنگت اے جڑا راسہ نا اس روڑ کرن دے ناڑی راس آنڈا جاپ صاحب بھی اسی سن دے اس طرح سوئیے بھی ہمیں سننے نے چاوپی صاحب دا پاٹھ بھی سن سن کے کرنا ہے اند صاحب دا پاٹھ بھی سن سن کے کرنا ہے مینہ دو مینے تین مینے جتا انو آدت بن جو گی بھی سنن دی ایک آدت بن جو ہون تو انو آدت ہے نا سنن دی پچھال ٹھیکا کیرتن ہو رہا تھا ہو رہا بس مینے آدت بنی ہو نا تو اور آگی سن کے اتھے کیرتن کر دے میں پا ہمیں اتھے بیٹھا پر میں اتھے آن پنگتی کی دے لینا وہ کی پنگتی پڑی جا رہی ہے تے پنگت امرت بھیلے کیرتن آمدہ دربار صاحب جا کے بیٹھ دے کیرتن نو سربن کرو جو پاٹھ کر دے انہوں سربن کرو جے ایک باری واہی گروہ کہنے ہیں تو انہوں سنو جے مول منتر ایک باری پڑھ دے ایک باری پڑھ دے ہوں تا انہوں بھی سن لے ہو جی میں آپ نے پہلے نہ بھی کیا سی کہ ایک اوہ انکار کہا تھا سنے آئے ستنام کرتا پرک پتا ہے کہ اتیان ہی تھی کھڑا جدوں اتیان ساڑا کتے چلے آ گیا تھا اوہنا تو اڑا پھر اوہ پروان نہیں ہندہ ہے اس کر کے ساتھ سنگت جاگت جوت جپہ نس باسر ایک بنا من نیک نان چوتھی پنگتے پورن جوت جگہ کٹ میں تب خالص تاہر نخالص جانے خالصے دی ڈیفینیشن کی آتم رس جے جان ہی آجڑا مٹھا موچ راسہ ہوندہ نا بانی پڑھ ناڑ اے آتمک راس ہے ایتھوں اندر و آتمہ مچی راس سنت سنگ انتر پرب ڈیٹھا لاغ ڈیٹھا نام پربو کا لاغہ میٹھا نونے دا امرت پرب کا نام دے ہی مہیں اس کا بسرام دے ہی بھی چیئے بسرام امرت بھی اندری ہے اس دے ہی انتر پانچ چور بس ہے وہ بھی اندری ہے ہر چیز ماری چنگی بجار جاؤ امر سار حال بجار ہر ایک طرح دی ماری چنگی دکان ہے گی ٹھیکے بھی ہونے ہوتے ہیں پر چنگیاں دکان نہ بھی ہونے ہوتے ہیں دربار صاحب بھی ہے امر سار شہر دے دربار صاحب بھی ہے ماری چیزیں بھی ہونگی ہیں اپنے سریر دے اندر جڑے فکے راسنے فکے راسنوں تیا کے بکھے بن فکہ تیا گری سکھیے نام مہا رس پی او دا تیا کر کے اندر میں برکتل جانی ہے کہ مارے اندر پرمات میں جوت اندر ہے بابا جی کہنے ہوں دے جدوں میں بانی پڑھو ایتھے تیا انتر نا اپنے ہر دیچ تیا انتر کے پاٹ کری جاؤ اکھا بند کر کے تیا انتر ہو ہڑی ہڑی سربن کری جاؤ ایک دن اپنے سفل ہو بانگے جرور ایک دن پرکاش ہوئے گا تو انہوں ایک دن کرپا بابا جی نے میں دسیاں کہنے جا میری جوت پرکاش ہوئی نا کھیتاں دے وچہ منجر کر دے انہیں کوٹھا بنا کے دیتا بڑی لمبی گال ہے پر انہیں ساری بابا جی کہنے میں بنائن تے کشارا پایا گرمیاں دے میں مول منتر دا بیاس کر رہا رہا تنو کہنے ایتھے کہ جی لائٹ جی دیکھی آئے میں جی میں محبتی دیکھ دی کہنے میں چھتی ناڑا ادھا کیتا بھی آگ لاغی آگ لاغی تے پھر کہنے میں بنائن لاکھ سوڑتی وہ پھر بھی دیکھی جاوے کہنے میں پھر ادھا کیتا فکا ماریاں کہنے میں کہ ایک ہی چیز ہے پھر وہ کہنے جوت کہنے وہ تھوڑے دنہ انہیں انہیں فیل گی پھر انہیں سریر بچ کمرے بچ کہنے وہ فیل دیں فیل دیں میں نو کئی مینے چھ برہ منڈا بچ دکھن لگ پی وہ بیابا کے جوت بچ آتما ٹچ ہوگی جا کے آتما تے پرماتما تے جوڑ بچ انہ نے کئی لکھ نول منتر دا بیاس کیتا بیٹھ کئی لکھ شبدہ دا بیاس کر کر کے کر کر کے وہ جیڑی چھوٹی جوت سے انہوں بڑی جوت وچر لا دیتا برہم گیان برہم دا ہر چیز برہم دکھنا ہی برہم گیان ہے تُسی میں پانسا کہتے ہیں گرمخو تُسی ہور کم کر رہے ہوں تُسی ہور چیزیں کٹھیاں کر رہے ہوں وہ کٹھا کر دے ہوں جیڑا نال لے کی نہیں جانا سارا کھوڑ کبھاڑ ہے کٹھا کر کے کھوڑ راجہ کھوڑ پرجہ کھوڑ سب سنسار کھوڑ منڈب کھوڑ ماری کھوڑ بیسنہار کھوڑ سوئنا کھوڑ روپا کھوڑ پہننہار کھوڑ 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 روپا پار جو بھی کٹھا کر دے ہوں یہ گزاری مطرت ہے فرجدہ کرنے ہیں جو کرنوں ہو تو سنا کیوں پریوں نوبک ہے فند کھو نانک سمیو رم گئیو اب کیوں روپت اند اون ٹائم لنگیا اس کر کے کوشش کرو چلو میں انہوں پتہ تسی بندگی بہت ہی نہیں کر سکتے پر پانچ بانیاں ہی سنکے کر لو پہلی گلتہ ہے جن نے سنکت بیٹھی ہے یعنی پانچ بانیاں دی آدت نہیں ہے گی کوئی ہوگا اگلے لگنے یہ تیجنے امرشہ کیا ہو کردن داسی تھوڑی کرنیاں کر لو کر لو پانچ بانیاں سارے جانے پڑیا کرو بہت شکتی ہے رہ راس شامنو پڑھ لیا کرو کیرتم سولہ سون ویڑے پڑھ لیا کرو سکھمنی صاحب دا پاڑھ کر لیا کرو سہج پاڑھ کر لیا بانی پڑی جاؤ پڑی جاؤ عادت بن جائے گی تھوڑا واہ گروہ منتر دا بے آز مغل منتر دا بے آز کریں جے ستگروہ امرداجی کہنے جے ویڑا وقت بھی چاریا تھا کت ویڑا پکت ہوئے جے کہونا بھی ہون ویڑا وقت بچار بھی آز دن شروع کروں گا میں آز دن شروع کروں گا ساری جنگی آئیں لنگ جانے ہیں کہیں دے میں نا اب بچیاں دے بیا کرنا پھر بس بیل نہیں ہے بیل نہیں پھر تین بچے تین کڑم کڑمڑیاں بھی ہونے ہیں گاں ہونے تھا گڑاما گاڑ پیڑنا جڑا وہ بکھ رہی ہے پھر پھر جیڑی آمارا ہونے ہونے تھے یہ بھی نہیں ہونی پھر پھر وہ رس گیا مانگیاں وہ این ہو گیا پھر این نو نے این کرتا دنوں دنوں دن مہاراج کہیں دے نا پنک جو موپگ نہیں چل ہم دیکھاتا ہے ڈوب یلے مانے ایک نا چیت سے موڑ بنا ہار بی سات تیرے گھنگلیا موڑ چیز بندگی اندر لے جوتنوں پرکاش کرنا جدو اے جوت جاگ گی یہ بھی دکھنے لگ جو بھی گرو گرانت سایف چکنا پرکاش ہے پھر اے بھی دکھنے لگ جو دروار صاحب چکنا پرکاش ہے پھر اے بھی دکھنے لگ جو بھی سارے آنچی ہے درختان چاہی ہے پشوان چاہی ہے پہلا اپنی جوت دیکھو تیجھے پاشا کہنے پہلا اندر دیکھ تے نو پھر باہر دیکھو گا تو پہلا ہی باہر دیکھنے لگیا نا اندر دیکھ دائی نہیں اندر لیں اکھاں پہلا کھول پھر تے نو باہر لیں تیرے کھول جان گیاں اس کر کے سبا سنگتہ نے انہیں بہنتی پروان کرنی اے گالتے کوئی ہندی ہے ابھی گاویا سنیا من رکھیا پاؤ کتھا تے جائے میں پانج منٹی کریں سنگتہ نے سانو ایک چیز سکھائی سانت کرتا سنی کھال سارے کہ میرا بدیار تھی ایک شبت دی کتھا پانج منٹ بھی کر سکتا او سے دی اک کانٹا بھی کر سکتا او سے شبت دی دو کانٹے بھی کر سکتا تین بھی کر سکتا مو چیز میں تو دستی ابھی بانی نو پڑیا کرو تے بانی نو سننا ہے جتھوں نہیں سنی او تو دوبارہ سنو دو تین مینے دی پریکٹس ہے پھر عادت بن جوگی پھر منٹکڑ لگ جو پھر ساتھ گردی کرپا ہوگی